خواہدین و عزرات انفیکشن کنٹرل سائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگائی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ہم ایسے مضامین بھی پیش کرتے ہیں جو کہ طبیعی عملے کے لیے آہ ٹریننگ کا باعث بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کے مسائل کے بارے میں ہم مسلسل آپ کو بتا رہے ہیں میڈ وائف کی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ بتایا جا چکا ہے اور مزید آپ کو بتانا چاہیں گے میڈ وائف کی یہ منفرد حیثیت اور مقام اس کے لیے بہت اتمنان اور تسکین کا باعث ہوتا ہے اس حیثیت کا یہ تبیت اقاضہ ہے کہ وہ اپنے اقدامات پر جواب دے ہو اس طرح اس پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اہلیت ہر میڈ وائف کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ اہلیت برقرار رکھے میڈ وائفری کی پریکٹس میں ترقی کے ساتھ ایسے مواقع آ سکتے ہیں جو موجودہ طریقوں کے ساتھ نئی مہارتوں کے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پیش آئے کچھ مہارتیں مہارتوں کی ضرورت تمام میڈ وائفوں کو ہوگی وقت آنے پر وہ میڈ وائفری کی بنیادی تربیت کا حصہ بن جائیں گی جبکہ کچھ مہارتیں مقصود حالات میں ہی درکار ہوتی ہیں مثال کے طور پر کوئی میڈ وائف اپنی اہلیت بڑھانے کے لیے الٹرسونو گرافی استعمال کر سکتی ہے میڈ وائفری کے لیے انفیکشن کنٹرول کے بارے میں معلومات ہونا بہت اہمیت کا حامل ہیں انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین ہم نے تقریباً اس کے بارے میں تقریباً سو کے قریب مضامین ہم نے سہر ڈاٹ کام پیر کی سائٹ پر آپ کے لیے سماعت کے لیے پیش کر چکے ہیں ان مضامین سے میڈ وائف انفیکشن کنٹرول کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہیں اور ان کے بیسیک حصولوں کو اپنا کر صاف اور صحتمند ڈیلیوریز اور بہتر طریقے سے وہ کر سکتی ہیں خاص طور پر جو یہ مسائل ہیں انفیکشن کے یہی سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں اور وہی مسائل جو ہیں وہی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور موت کا باعث بنتے ہیں میڈ وائف ری پریکٹس کرنے کے میار برقرار رکھنے میں میڈ وائف کی سپروائزرز کی خاص ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کا ایک حصہ یہ ہے کہ تمام میڈ وائفوں کے مکمل طور پر اہل ہونے کو یقینہ بنایا جائے سال با سال اپنی پریکٹس جاری رکھنے سے متعلق کرتی رہیں اگر کس میڈ وائف کے پاس مناسب تعلیم نہیں ہے تو سپروائزر کا فرض ہے کہ اس کی اہلیت موجود سطح پر پہنچانے اور عوام کو تحفظ دینے کے سلسلے میں اقلامات کریں خاندان کے حوالے سے ذمہ داریاں جو کہ میڈ وائفوں کا تعلق خاندانوں کے زندگی کی نہایت قریبی پہلوں سے ہوتا ہے اس لئے انتہائی امانداری سے اپنے فرائز انجام دینا اور بھی ضروری ہوتا ہے معاملات کو سیغہ راز میں رکھنا انتہائی اہمیت رکھتا ہے جو معاملات حساس اور نجی نوعیت کے ہوں ان میں احتیاط کرنی چاہیے میڈ وائف کو ہر فرد کی قدر کرنی چاہیے اور دوسروں کے خیالات پر تنقید نہیں کرنی چاہیے جو اس کے اپنے خیالات سے مختلف ہو سکتے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میڈ وائف اپنے فیصلوں کی صلاحیت استعمال نہ کرے اسے خاندان کے اندر ماں اور بچے کی ضروریات کو جانچتے رہنا چاہیے بعض حالات میں معلومات دینے یا کسی خطرے سے آگاہ کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے بہترین دے اقبال کی صورت فرام کرنے کے لئے میڈ وائف کو اپنا علم و محارت نکارتے رہنا چاہیے اگر خاندان کو ضرورت ہو تو میڈ وائف کو اپنے علاوہ کسی اور کی مدد بھی پہنچانی پڑ سکتی ہے جیسے کسی سماجی کارکون کی مدد معاشرہ مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے اور میڈ وائف کو یہ چیلنج درپیش ہوتا ہے کہ تبدیلی سے ہم آنگ ہونے کے لئے خود میں لچک رکھے حالات کیسے بھی ہوں عورت کو حمل اور زجگی کے دوران جسمانی طور پر محفوظ اور نفساتی طور پر مطمئن ہونا چاہیے اور خلقی طور پر ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے پیشے کے حوالے سے ذمہ داریاں میڈ وائفوں کی ذمہ داریوں کے اپنے پیشے کی نیک نامی قائم رکھیں ہر میڈ وائف کو پورے خلوص اور اپنے فعال کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اور اس کے تمام ساتھی میڈ وائفوں آگے بڑھتی رہیں بعض میڈ وائفیں تبدیلی کا آغاز کر کے یہ کردار ادا کر سکیں گی کچھ تبدیلیاں کرنے والوں کی پیروی کریں گی اپنے پیشے کے معاملات میں دلچسپی لیتے رہیں رہنے سے میڈ وائفوں کو یہ خبر رہتی ہے کہ ان کے پیشے میں کیا ہو رہا ہے تمام میڈ وائفوں کو پیشہ ورانہ تنظیموں کی رکنیت اختار کرنی چاہیے ان میں سے چند میڈ وائفیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو اس تنظیم کی تنظیموں کی عہدوں کی ذمہ داریاں قبول کریں اس طرح ان تنظیموں کے انتخابات میں ہر میڈ وائف کو اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے بعض میڈ وائفیں ایسی ہونی چاہیے جن کی اتنی معلومات اور صلاحیت ہو انتخابات میں کھڑی ہو سکیں یا بورڈ یا کمیٹیوں کی رکن بن سکیں اس طرح آرگنائزیشن بنا کر میڈ وائفز بہتر سہولتیں حاصل کر سکتی ہیں بہتر طریقے سے طبیعی محکمے سے سہولتیں حاصل کر سکتی ہیں اور ٹریننگ وارہ حاصل کر سکتی ہیں میڈ وائفری کے معاملات کی طرح عوام کی توجہ دلانے کے لیے میڈیا کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے لیے میڈ وائفوں میں اخبارات اور ریڈیو ٹی وی تک اپنی بات پہنچانے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے بعض حالات میں ارکان پارلمنٹ سے بھی ملاقات کرنے اور قانون سازی پر بھی بات کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے اگر انہیں سمجھنا چاہیے کہ میڈیا اور ارکان پارلمنٹ میڈ وائفوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بیٹھیں کیونکہ میڈ وائفری بے شمار مسائل میں ایک مسئلہ ہے جسے مختلف گروف ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈ وائفوں کو ایسے انداز میں بات کرنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے کہ پالیسی ساز ان کا نقطہ نظر سمجھیں میڈ وائفوں کو اپنی بات کہنے سے خوف صدا نہیں ہونا چاہیے اہل اخدار کا موثر طریقے تک بات پہنچائے ہی جائے تو ماں اور بچے کے لیے بہتر قدمات مہیا ہو سکتی ہیں معاشرے کے حوالے سے ذمہ داریاں میڈ وائف کو ذمہ دار شہری کا کردار ادا کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اسے سماجی محرومی، ناقش رائش، نسلی تاثب، تشدد کے اثرات ایڈز یا ٹی وی جیسے وبائی امراض اور انفیکشن کی موجود کی مسائل اجاگر کرنے پڑے ان حالات میں اس کا کام یہ ہوگا کہ الاختدار کو آگا کرے اور وسائل کو متحرک کرانے میں مدد کرے